اگر ہم بات کریں ویسکولر پلانٹس کی تو ویسکولر پلانٹس وہ والے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے اندر ویسکولر ٹیشو یعنی زائلم اور فلائم موجود ہوتا ہے تو اس طرح کے پلانٹس کو کیا کہتے ہیں ویسکولر پلانٹس کہتے ہیں تو اگر ہم بات کریں زائلم اور فلائم کی تو زائلم اور فلائم خاص قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کرنا تو زائلم کیا ٹرانسپورٹ کرتا ہے زائلم ٹرانسپورٹ کرتا ہے وارٹر یعنی پانی تو زائلم کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ روٹ سے پانی کو لے کے اس کو پودے کے باقی حصوں تک پہنچاتے ہیں اور فلائم کا کام ہے transport of food اور food کی transport کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے تو پلانٹس میں جو گرین leaves ہوتے ہیں یعنی جو گرین parts of plant ہوتے ہیں وہ food prepare کرتے ہیں تو فلائم tissue جو prepared food ہوتا ہے اس کو پودے کے باقی حصوں تک transport کرنے کا کام کرتا ہے تو اس طرح سے vesicular plants میں vesicular tissue موجود ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے اردگرد جو vegetables اور fruits والے جو پلانٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم لکڑی وغیرہ کے لیے جو پلانٹس لگاتے ہیں تو اصل میں وہ کون سے پلانٹس ہوتے ہیں وہ vesicular plants ہوتے ہیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں vesicular plants کی بہت importance ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح vesicular plants ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اور ہماری جو ضروریات ہیں اس کے لیے کتنا important role play کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فود کی ہمارے لیے بہت important source of food ہیں for example اگر ہم ویٹ کی بات کریں جسے ہم گندم کہتے ہیں میز کی بات کریں مکہ کی رائس چاول اور پلسز جو دالیں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ سارا جو source ہے فود کا تو یہ کہاں سے آتا ہے یہ پلانٹ سے آتا ہے جیسے ویٹ کے پلانٹ سے ہم گندم حاصل کرتے ہیں تو گندم کا جو آٹا ہوتا ہے اس کو مختلف قسم کے food products بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ گندم کی جو روٹی بنتی ہے اسی طرح اگر ہم ڈالوں کی بات کریں چاول کی بات کریں مکہ کی بات کریں تو یہ سارے کیا ہیں یہ پورے world wide یعنی پوری دنیا میں source of food کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں vegetables کی جو vegetable plants ہوتے ہیں ان کو بھی ہم یعنی vegetables کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم common vegetables کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں potato یعنی aloo turnip شلجم carrot گاجریں onion پیاز وغیرہ اس کے علاوہ کافی سارے vegetables ہوتے ہیں جو ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں as a food استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں fruits کی تو fruits کو بھی ہم اپنی daily life میں استعمال کرتے ہیں as a food یعنی خوراک کا ذریعہ تو fruits کہاں پہ اکتے ہیں fruits fruits پودوں پہ اکتے ہیں تو اس طرح سے اور زیادہ تر جو fruits ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں ویسکولر پلانٹس اور اگر ہم common fruits کی بات کریں جیسے apple ہے orange ہے grab منگو وغیرہ ہیں تو یہ کیا ہے ہمارے لیے بہت important source of food بھی اور source of nutrition بھی یعنی غزائیت کا ذریعہ بھی ہیں اس کے علاوہ ہم daily کی life میں جو کھانے بناتے ہیں اس میں مختلف قسم کے مسالہ جات یعنی spices کا استعمال کرتے ہیں تو مختلف قسم کی spices میں اگر ہم important کی بات کریں جیسے phenol ہے جیسے sonf کہتے ہیں mustard سرسوں کے جو بیج ہوتے ہیں اس کے علاوہ black pepper یعنی کالی مرچ وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ جو spices ہوتے ہیں وہ ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو spices بھی کہاں سے آتے ہیں spices بھی پلانٹ سے آتے ہیں جیسے کہ اگر ہم اس image میں دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کے یہاں پہ مسالہ جات نظر آ رہے ہیں تو یہ مختلف قسم کے جو مسالہ جات یا spices ہیں یہ سارے پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور یہ ہمارے food کا بہت important component ہوتے ہیں یعنی جوزب ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم oils استعمال کرتے ہیں تو اس کا source plants بھی ہوتے ہیں اور animals بھی ہوتے ہیں تو اگر ہم important plants کی بات کریں تو جیسے ہم coconut جو ناریل کا درخت ہے اس سے ہم ناریل لیتے ہیں coconut اور اس کے اندر سے جو oil نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں coconut oil اسی طرح جو زیتون کا درخت ہوتا ہے تو اس سے جو fruit نکلتا ہے اس سے ہم oil نکالتے ہیں جس کو کہتے ہیں olive oil اور اسی طرح سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے وہ جسے mustard oil بھی کہتے ہیں تو اس کو حاصل کیا جاتا ہے mustard plant سے تو اگر ہم اس image میں دیکھیں تو ہم مختلف قسم کے plants اور ان سے نکلنے والے oil دیکھ رہے ہیں جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں coconut نظر آرہا ہے تو coconut سے coconut oil حاصل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ olive fruit ہے یعنی زیتون کا پھل ہے تو اس سے olive oil نکلتا ہے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا ہیں یہ سرسوں کے بیج ہیں اور یہ سرسوں کے پھول ہیں تو اس سے سرسوں کا تیل ملتا ہے یعنی mustard oil ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں بادام نظر آرہے ہیں تو باداموں سے بھی oil نکلتا ہے جسے almond oil کہا جاتا ہے تو اس طرح سے جو plants ہوتے ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمارے لئے oil کا ذریعہ بھی ہیں اور اگر ہم بات کریں ان plants کی تو یہ کس family سے یا کس group سے belong کرتے ہیں یا یہ تعلق رکھتے ہیں vesicular plants سے تو اس طرح سے vesicular plants human beings کے لئے بہت important source of food ہیں تو نہ صرف vesicular plants سے ہوتے ہیں وہ human beings کے لئے food کا source ہیں بلکہ یہ animals کے لئے بھی food کا source ہیں تو اگر ہم بات کریں fodder crops کی تو fodder کیا ہوتا ہے جانوروں کا چارہ یعنی ایسی crops جنہیں جانوروں کو دیا جاتا جانور یا animals ان کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ایسی crops کو fodder crops کہتے ہیں تو important fodder crops کی بات کریں تو جس میں شامل ہے maze یعنی مکی سورگم یعنی جوار اور grasses مختلف قسم کی جو گھاسیں ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہیں فودر کے طور پر یعنی چارے کے طور پر استعمال کا پلانٹ ہے اور یہ مختلف قسم کی گھاس ہے جو کہ جانوروں کو دی جاتی ہے ایز ایف اوڈر یعنی چارے کے طور پر اسی طرح جو ویسکولر پلانٹ ہوتے ہیں وہ نہ صرف خوراک کا ذریعہ ہیں بلکہ وہ timber کا سورز پی ہیں اور timber کیا ہے امارتی لکڑی یعنی رہے ہیں تو اس میں شامل ہے شیشم پائنس اور دیودار وغیرہ کے درخت تو ان درختوں کو فرنیچر وغیرہ بنانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک اور فائدہ جو ویسکولر پلانٹ سے حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے میڈیسن یعنی کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیسن یعنی عدویات میں استعمال ہوتے ہیں اور ایسے پلانٹ کو میڈیسنل پلانٹ کہتے ہیں تو اگر ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھیں تو کون کون سے پلانٹ میڈیسنل پلانٹ ہوتے ہیں جیسے جنجر ہے ادرک گارلک لسن گنکو کا پلانٹ ہوتا ہے اس کے خلاف جو عدویات بنائی جاتی ہیں تو اس میں ان پلانٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اگر ہم اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو ہم مختلف قسم کے میڈیسنل پلانٹ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ جنجر ہے ادرک یہ کیا ہے یہ انین ہے اس کے علاوہ یہ ترمیرک کے علاوہ وہ میٹیریل جس سے ہم کپڑے وغیرہ بناتے ہیں کپڑے رضائیاں کمبل وغیرہ تو اس میٹیریل کو کہتے ہیں فائبر تو جو فائبر کا سورس ہے وہ بھی کیا ہیں پلانٹ تو اگر ہم پلانٹ کی بات کریں جن سے ہم فائبر لیتے ہیں فائبر یعنی دھاگا یا ریشہ نما جو سٹرکچر ہوتا ہے جس سے کپڑا بنایا جاتا ہے تو اس کو فائبر کہتے ہیں اور اگر ہم فائبر کی بات کریں تو جو پلانٹ ہیں ان میں شامل ہیں کٹن اور جوٹ وغیرہ جوٹ یعنی پٹسن اور کٹن یعنی کپاس کا پودہ ہوتا ہے اور اگر ہم اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹن ہے یعنی یہ کپاس ہے اور اس سے کپڑا یعنی مختلف قسم کی جو فیبرک ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ جس پلانٹ سے حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے سارے ویسکولر پلانٹس ہوتے ہیں جن کو گھروں امارات اور آفیسز وغیرہ کی تزین اور عرائش جنی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح کے پودوں کو کہتے ہیں اور نمی پلانٹس اور کافی زیادہ پلانٹس ہوتے ہیں جو نمی پلانٹس ہوتے ہیں لیکن جو ہم عام طور پر اپنے اردگر دیکھتے ہیں ان میں شامل ہیں روز جیسمین ٹیولپس وغیرہ کے جو پھول ہوتے ہیں اور لیونڈر وغیرہ کے پھول تو اگر ہم اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت خوبصورت پھول نظر آ رہے ہیں جنہیں گھروں میں آفیسز میں امارات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے خوبصورتی کے لئے تو جیسے یہاں پہ یہ گلاب کا پھول ہے اس کے علاوہ یہاں جیسمین کے پھول ہیں یہ ٹیولپ ہیں اور یہ کیا ہیں لیونڈر فلارز ہیں یہ جو پھول ہیں مختلف قسم کے یہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ویسکولر پلانٹس تو اس طرح سے ویسکولر پلانٹس ہماری روز مرہ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تو آج ہم نے پڑا امپورٹنس آف ویسکولر پلانٹس کے بارے میں